ہیلو میرا سواگت آپ سب کو میرا اور آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ڈیسینٹ ایکسپلینر کے اندر دوستو آج میں آپ سب کے لیے لگا چکا ہوں ٹوکر روینجرز کے اپیسوڈ ٹوینٹی سکس دوستو اپیسوڈ ٹوینٹی فائر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کی تاکہ میچے کیسے فیوچر میں آجاتا ہے اور اس کے بعد ایڈمین کے میٹنگ کے بیچ میں کسا کی آجاتا ہے دوستو اپیسوڈ ٹوینٹی سکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسا کی ایڈمین میٹنگ کے بیچ میں آتا ہے اور سب اسے جھک کہتے ہیں گوڈ ایوننگ سے پھر اس کے بعد آگے میچے کہتا ہے کہ کیا کیا یہ کسا کی ہے یہ تو بالکل ایک علاق انسان لگ رہا ہے پھر اس کے بعد ہاں کا کہتا ہے کہ کسا کی سان کیا بات ہے آپ ایسے تو کبھی ایڈمین کے میٹنگ میں نہیں آتے ہو پھر اس کے بعد کسا کی کہتا ہے کہ آج مجھے کچھ بہت ضروری کام تھا اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں کیا کیا اس کے بعد کسا کی کہتا ہے تاکہ میچ اور چیفو یوں کیا تم سب میرے ساتھ آوکے دو منٹ کے لیے پھر اس کے بعد کمیچے کہتا ہے ہاں ضرور آئیں گے پھر اگلے ہی سینے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تکی ساکھی کے گھر میں آجاتا ہے جہاں پہ کسا کی کہتا ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے کیوں ہے نا میں نے بھی کچھ دنوں پہلے ہی اسے بنوایا ہے پھر تاکی میچی کہتا ہے کہ سچ میں کیا بات ہے پھر اس کے بعد کسا کی ایک چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تاکی میچی بیٹھو مجھے معاف کرنا کہ تم سب کا میند وار ٹائم لیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ چیفو یوں تم بھی بیٹھو پھر چیفو کہتا ہے کہ نہیں میں اس سمیں کوئی پوزیشن میں نہیں ہو کہ میں آپ سب کے ساتھ بیٹھوں پھر کسا کی کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ستا ہے پھر اس کے بعد آگے میچے برمانیمن کہتا ہے کہ تاکی ساکی اس سمیں کا تمان کا ون آف دا سب سے زیادہ جروری میمبر اور تمان کا ایکٹنگ لیڈر بھی اور پولیس بھی اپنا پورا زور لگا کر اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کر پائی کیا یہ سچ میں وہی تاکی ساکی ہے پھر کسا کی کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ سمیں سے جانتے ہیں کیوں ہے نا آج سے بارہ سال ہو گئے مجھے تومان کو جوائن کیے ہوئے اور آج بھی ہم سارے وہی کے وہی ہیں دو ساتھ میں اتنے سال و بعد بھی کیا میں نے کچھ غلط کہا تاکی میچے کہتا ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسا کی تاکی میچے سے کہتا ہے کہ تاکی میشی چیف ہوئی ہو آ کر تم دونوں میرے بارے میں کیا سوچتے ہو پھر اس کا دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا مطلب ہے پھر کسا کی کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو کیونکہ آج سے بارہ سال پہلے جب باجی مرا تھا وہ ساری کی ساری گلتی میری تھی کیونکہ میں نے ہی بلڑی ہیلوین کے شروعات کی تھی پھر اس کے بعد آکی میں چکتا ہے کہ میں یہ سب جانتا تھا لیکن یہ آخرہ میں ابھی کیوں بتا رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کے دماغ میں چل کر رہا ہے پھر کسا کی کہتا ہے کہ بہت سمیں پہلے میں نے ہانما کو یوز کر کے کازو ٹورا کو ہمیں جوائن کرنے کے لئے کہا تھا اور تب ہی ہم نے وہ ارگنائزیشن بنائی تھی والہالہ جس سے تومان نے لڑائی کی پھر چیفیو کہتا ہے کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا پھر کسا کی کہتا ہے کہ اس سمیں اس سمیں مجھے طاقت چاہیے تھی اور اس سمیں میں ایسا بننا چاہتا تھا کہ جسے دیکھ کر لوگ ایڈمائر کر سکے اور میرے آگے جھکے اگر وہ کانفلکٹ وہ لڑائی میرے حساب سے چلتی تو آج آج سب میرے آگے جھکتے اور میں اس چیز کو پانے کے لئے بہت زیادہ دیسپریٹ تھا میں اس چیز کو پاننا چاہتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس چیز کو پانے کی لالچ میں باجی مر جائے گا میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا اور اس چیز کو میں مانتا ہوں چیفیو مجھے ماف کر دو اور دوست ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ کی چیفیو کے آگے جھک کے مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس چیز کے لئے اپنے پورے دل سے مافی مانگنا چاہتا ہوں میں اس چیز کے لئے بہت سمیں سے تمہیں کہنا چاہتا تھا لیکن لیکن مجھے کبھی موقع نہیں ملا اور مجھے اب یہ پتا چل چکا ہے کہ دوست ہی سب سے ضروری ہے جیون میں تو اس کا عطاقی مجھے کہتا ہے کہ کیا لیکن لیکن تم کیسے تب ہی کساکی کہتا ہے کہ میں ایک دن بھی نہیں بھولا ہوں اس دن کے بعد تم لوگ بھلے ہی مجھ سے نفرت کرو لیکن کیوں نہ ایک لاسٹ بار ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرنک لی جائے پھر اس کے بعد چیفیو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور تاکہ میچی کہتا ہے کہ سچ میں یہ کساکی ہے نا پھر اس کے عطا دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ساتھ میں ڈرنک لیتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب کیساکی ایک اچھا انسان بن سکا ہے کیا یہ کیا یہ سچ میں ایک اچھے فیوچر کی شروعات ہے پھر اس کے بعد کیساکی کہتا ہے اتنا مزہ بہت سمیں سے نہیں آیا مجھے پھر اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو پھر اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے کہ کیا میں ایک آخری بات بول سکتا ہوں پھر تاکہ میچی کہتا ہے کہ کیا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پہلے جو میں نے تم سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ باجی اس لڑائی میں مر جائے گا وہ ایک جھوٹ تھا پھر دوستو تاکہ میں اچھی اور چیفویوں دونے بہت زیادہ شوق میں آجاتے اور اس پر قصہ کی کہتا ہے کہ اس دن اس دن میں نے کازو ٹھوڑا کو استعمال کیا تھا کہ میں ماجی کو مار سکھوں اور اب میں اس ادھورے چھوڑے ہوئے کام کو پورا کرنے والا ہوں تم دونوں کو بھی جان سے مار کے پھر اس قدم دیکھتے ہیں کہ تاکہ میں چیئے کمرے میں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں تو اسی کمرے میں ہوں پر میں ہل کیوں نہیں پا رہا ہوں کیا آخر یہ سب چل کیا رہا ہے آخر آخر میں رسی سے بندہ ہوا کیوں آخر ہوا کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیفو کہتا ہے تاکہ میں چیفویوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے آخر تم اتنی گندی طرح سے پٹے ہوئے کیوں ہو چیفویوں کہتا ہے کہ تاکہ میں چیکنا بہت سمیں سے بے ہوش تھے اور اس کے بعد کساکی آتا ہے اور کہتا ہے ہانا کا کیا پھر اس کے بعد آخر میں چیکتا ہے کہ یہاں یہ یہ صحیح ہے میں کساکی کے ساتھ ڈرنکس لے رہا تھا اس نے ضرور اس ڈرنک میں ڈرگ ملایا ہوگا تاکہ میں اور چیفویوں بے ہوش ہو جائے پھر اس کے بعد کساکی کہتا ہے چیفویوں مات سنو ہے تم ہمیشہ سے میرے راستے کے پتھر بنے تھے اور تم شروع سے میرے خلاف کیونکہ اس دن بارہ سال پہلے میں نے کیسو کے باجی کو مارا تھا ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کساکی ایک سکور کی لات مار چیفویوں کو اور تاکہ میں چی کہتا ہے کہ رک جاؤ کساکی ایسا مت کرو پھر اس کے بعد کساکی کہتا ہے کہ اس چیچ کو مان لو چیفویوں کی تم ہی ہو جو تمہان کو کب سے بگاڑنے پہ تولے ہو اور اس دن تم نے ہی اس دن پولیس کو بلایا تھا ہے نا پھر چیفویوں کہتا ہے کہ نہیں میں نے پولیس کو نہیں بلایا تھا پولیس آٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اور میں صرف چاہتا تھا کہ تم تمہان سے باہر جاؤ سمجھے پھر اس کے بعد کساکی کہتا ہے کہ تم آخر اور کب تک باجی کی ویل کو لے کر جندہ رہنے والے ہو ہاں تم چھوٹے دماغ کے کیڑے پھر اس کے بعد چیفویوں کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی تمان اتنا زیادہ بیکار ہوا میں صرف اس چیچ کو بدلنا چاہتا تھا کہ کساکی سمجھے اور تم نے بالکل صحیح کہا میں ہی تمان کو دھوکہ دے رہا تھا تاکہ میچی کا اس بارے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے سمجھے پھر اس کے بعد تاکہ میچی کہتا ہے کہ چیفویوں کیا کیا سچ میں تم اب تک باجی سان کا بدلہ لینا چاہتے تھے آج بارہ سال سے تمہیں اس چیز کی کوسس کر رہے تھے پھر اس کے بعد کساکی کہتا ہے کہ ہی تم کوئی نہیں ہوتے ہو کہنے والے کی تاکہ میچی کا اس میں ہاتھ تھا کہ نہیں یہ چیز تو میں خود ڈیسائیڈ کروں گا پھر اس کے بعد کساکی اپنے ہاتھ میں گن لے لیتا ہے اور کہتا ہے اے ہانا کاکی تم اس طرح سے کیوں ایکٹ کر رہے ہو کہ جیسے تمہیں ان سب کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے پھر تاکہ میچی کہتا ہے کہ کیا مجھے پھر اس کے بعد کساکی تاکہ میچی کے پیروں میں گولی مار دیتا ہے اور اس کے بعد دوستو تاکہ میچی درد سے کر رہا ہنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرا پیر نہیں پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے کہا نا کی تاکہ میچی کا اس چیز سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اسے چھوڑ دو اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اس کے بعد کساکی کہتا ہے کہ چھوپ ہو جاؤ بے وکوف ہم آخر دوست ہیں کیوں ہے نا اس کا دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ تاکہ میچی بری طرح سے درد میں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کساکی چیفویو کے ماتھے پر گولی لگتا ہے اپنی بندوق اور کہتا ہے کہ کیا تمہلا آخری کے کچھ شبد کہنے ہیں چیفویو تو اس کے بعد چیفویو کہتا ہے تاکہ میچی سنو پھر تاکہ میچی اپنے درد سے تھوڑی در کے لیے باہر آ پاتا ہے اور چیفو کہتا ہے کہ سنو تاکہ میچی یہ میرے آخری شبد ہیں اور اس کے بعد چیفویو کہتا ہے کہ ان بارہ سال میں بہت کچھ ہوا مائیکی کن گایا بھو گئے اور اس کے بعد ڈراغن کن کو مرنے کی سزا دے دی گئی مجھے پتا ہے کہ یہ سب بلکل بیکار ہو رہا ہے ہم دونوں نے مل کے پاس میں کافی بیکار چیزیں کی پر اندر سے اندر سے ہم وہی ہیں ہے نا تاکہ میچی سان میں اب باجی سان کی ویل اور تو مان یہ دونوں آپ کے ہاتھوں میں چھوڑ رہا ہوں پارٹنر پھر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کسا کی اپنے بندوق کی گولی چیفویو کے ماتھے کے بیچوں بیچ اتار دیتا ہے اور چیفویو زمین پہ کھون سے لطپت ہو کے گر جاتا ہے اور تاکہ میچی کہتا ہے نہیں چیفویو یہ سب صرف 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 پورا سپنا ہے کیسے نہیں چیفویو اتنی آسانی جنہیں مر سکتا ہے مجھے کہتا ہے کہ یہ سب صرف پورا سپنا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسا کی ہستے ہوئے کہتا ہے کیسا لگ رہا ہے تاکہ میچی اپنے ہاتھوں میں تمان کا پورا بھوشش لے کر کوئی بات نہیں تمہیں اس بارے میں فکر مت کرو کیونکہ اب میں بھی تمہیں بہت جلدن سارے لوگوں کے پاس پہنچانے والا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسا کی بلکل تاکہ میچی کے بھی سر پر گن رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کیا پھر تمہیں ہوا کیا ہے ہاں کیا تم بس اسی طرح سے دیکھنے والے ہو اور کیا تم صرف اتنا ہی کر سکتے ہو مجھے بہت سے زیادہ نراشہ ہوئی یہ سب دیکھ کر پر اب اب تمہارا ٹائم ہو چکا ہے میرے ہیرو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسا کی بس مارنے چاہی رہا ہوتا ہے تاکہ میچے کہ سر پر بندوق کی گولی تب ہی دوستوں ماں پر لائٹ چلی جاتی ہے اور سارے بندے کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہوا آخر لائٹس کہاں گئی آخر یہ سب کون کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چھپ ہو جاؤ اور میں تمہیں یہاں سے اٹھا کے اب بھاگنے والا ہو سمجھے تاکہ میچے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاکہ میچے کسی گو ڈاؤن پڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ جگہ کونسی ہے آہ 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 اب مجھے یاد آیا کہ میں وہاں پہ درد کی وجہ سے بہوش ہو گیا تھا پھر اس کے بعد وہ بندہ جو تاکہ میچے کو یہاں لے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تھوڑی چھے دوائی اور پٹیا باندھی ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو بلکل باجی کی طرح دکھرا ہوتا ہے وہ جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور تاکہ میچے کہتا ہے کہ باجی کن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ پیچھے مڑتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں کازو ٹورا ہوتا ہے تاکہ میچے کہتا ہے کہ کازو ٹورا کن آپ آہ آہ ہاں اب مجھے یاد آیا کہ بارہ سال بیچ چکے ہیں تو کازو ٹورا کو بھی جیل سے چھوڑ دیا ہوگا بہت سمیں ہو گیا ہمیں ملے کازو ٹورا کن پھر تب ہی کازو ٹورا تھا کہ میچی کے پاس آتا ہے اور اسے لگاتا ہے اور مارنے لگتا ہے مکہ اور لاتے اور کہتا ہے کہ میں ابھی ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے جیل سے باہر آیا ہوں اور جب میں باہر آیا تو میں نے رستے پر کچھ لڑکوں کو ایک لڑکی کو بوری طرح سے مارتے ہوئے دیکھا اور جب میں ان کے پاس گیا پوستاش کرنے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمان کے ممبر ہیں آخر تمان اتنا خراب کب بن گیا تاکہ میچی کب سے تمان لڑکیوں کو مارنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے میں صرف چیفو کو بچانا چاہتا تھا پھر ہم تھوڑے فلیش بیک میں آ جاتا ہے جہاں پہ چیفو کہتا ہے کیا بات ہے کازو ٹورا کن بہت سمیں مگے ملے چلو ایک رائیڈ پہ چلتے ہیں پھر چیفو اسی رائیڈ کے دوران کازو ٹورا کو سب کچھ بتاتا ہے کہ تمان میں کس طرح سے کچھ کتنو زیادہ بیکار ہو چکا ہے اور تمان ایک پوری درہ سے ایویل ارگنائزیشن میں تقدیل ہو چکی ہے پھر چیفو کہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے بس تمان کو واپس لانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد کازو ٹورا کہتا ہے تاکہ میچی کو کی چیفو ایو اتنے سالوں سے تمان کے لیے لڑ رہا تھا اور تم آخر تم کر بھی کیا رہے تھے سمجھے پھر اس کے بعد آکہ میچی کہتا ہے تو مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ اس ٹائم لائن میں میں اتنا زیادہ بیکار بن چکا تھا کہ میں نے چیفو ایو کے بارے میں زیادہ فکر ہی نہیں کی اور تمان پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا پھر اس کے بعد باجی کہتا ہے کہ تمان اتنا زیادہ بیکار ہو چکا تھا اور غلط دیشہ میں جا رہا تھا پھر بھی تم بس اس ساکھی کے کسی نوکر کی طرح اس کی سیوہ کر رہے تھے جو آخری ہوپ تھی ہمارے تمان کی وہ تھا ڈراکین اور اب ڈراکین کو بھی موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور مائیکی مائیکی کا کسی کو کوئی پتا نہیں ہے تاکہ میچی کیا تمان کیا تمان سچ میں اسی کے لئے بنا تھا بہت سمجھ پہلے مائیکی نے کہا تھا کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے لئے ایک نیا ایج بنائے گا اس نے کہا تھا کہ تمان ایک بڑی گینگ بنے گی اور ہاں تمان ایک بڑی گینگ بن چکی ہے تمان نے ڈراک سیلنگ ریپ لڑکیوں کو بیچنا ہر ایک وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے آج تمان اتنی آگے آئی ہے کیوں کیوں تاکہ میچی کیوں کیا یہی وہ نیا ایج ہے جو مائیکی بنانا چاہتا تھا کیا یہی وہ تمان ہے جسے باجی بچانا چاہتا تھا نہیں پھر اس کے بعد تاکہ میچی کو وہ دن یاد آتا ہے جس دن مائیکی نے اس سے کہا تھا کہ میں میں ہم جیسے لوگوں کے لئے ایک نیا ایج بناوں گا تاکہ میچی اور پھر ہمیں باجی کم دکھائی دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے اس گینگ کو بنانے کے لئے اور مجھے ایسی ایک گینگ چاہیے پھر کازوٹورا کہتا ہے کہ اس سمیں ان سب کو یہ نہیں چاہیے تاکہ تومان اس طرح سے ختم ہو صحیح کہہ رہا ہوں نا بتاکہ میچی بتاکہ میچی بھی اپنے من میں کہتا ہے کہ ہاں یہ سب بالکل غلط ہو رہا ہے جس تومان کو میں جانتا تھا وہ تومان وہ تومان ہمیشہ سے رونک سے بھری تھی اور وہ ہمیشہ چمکتی رہتی تھی پھر اس کے بعد کازوٹورا کہتا ہے کہ ہاں تاکہ میچی چلو اپنے تومان کو واپس لائے ان سب سے چھین کے تو دوستو آج کا چپٹر یہیں پر ختم ہوتا ہے اور مجھے امید ہے آپ سب کو کافی مزا آیا ہوگا دوستو اگلے چپٹر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاکہ میچی واپس سے پاسٹ میں جائے گا اور اگر وہ پاسٹ میں جائے گا تو وہ کیا کرے گا کیونکہ اب وہ فرسٹ ڈیویجن کا کمانڈر بن چکا ہے تو یہ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاسٹ میں نہ جائے فیوچر میں ہی رہے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو دوستو ملتے ہیں اس کے پارٹ ٹوینٹی سیون دوستو اسی کے ساتھ اب میرا بھیق مانگنے کا سمیہ آ چکا ہے تو کرپیا لائک سبسکرائب اور ایک پیارہ سا کمنٹ اپنے بھائی کے چینل پر چھوڑ کر جائیں پلیس اور پلیس اور پلیس میں اس کے علاقے اور کرو ہی کیا سکتا ہے پلیس ہی تو کر سکتا ہوں آپ لوگ ہی تو ہو تو جو میرے کو تھوڑا سا بھوشٹ کر سکتے ہو تھوڑا سا آگے لے جا سکتے ہو پیس چلو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں تب تک کے لیے بنے رہنا اس چینل کے ساتھ با بائی